برونائے کے شہزادے کی پرکشش بارات کیا یہ دنیا کی مہنگی ترین شادی ہے برونائے کے شہزادے عبدالمتین دس روز پر مشتمل شاہانہ شادی کی تقریبات میں اپنی دیرینہ ساتھی انیشہ روسنا کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے شہزادہ عبدالمتین برونائے کے سلطان حسنل بلکلیہ حسنل بلکلیہ ابن عمر علی سیف الدین سوئم کے دسویں بچے اور چوتے بیٹے ہیں انہوں نے ایک شاہی مشیر کی نواسی سے شادی کی ہے میڈرے ریپورٹس کے مطابق ایشیا کے پرکشش قوارے مردوں کی فیرس میں شامل شہزادہ عبدالمتین کی اہلیہ ایک سیاحتی اور فیشن کمپنی کی مالک ہے شہزادہ عبدالمتین کی شادی کی تقریبات سلطان کی سرکاری رہائشگار دنیا کے سب سے بڑے رہائش محل نورو لیمان نے انجام پائی جس میں سترہ سو اٹھاسی کمرے اور دو سو ستاون بادرومز چامل ہیں شہزادہ عبدالمتین اور انیشہ روسنا کی دس روزہ شادی کی تقریبات روایتی مذہبی عوامی اور سیکلر تقریبات پر مشتمل رہی شاہی شادی میں پانچ ہزار مہمانوں نے شرکت کی جس میں انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو جوکو ودودو فلپائن کے رہنما فرینڈنڈ مارکوز جونئر اور اردن اور سعودی عرب کے شاہی خاندان بھی شامل ہوئے شاہی شادی کے روز شہزادہ عبدالمتین اپنی دلہن سے علیہدہ اور پہلے محل میں پہنچے شہزادہ کی آمد پر انہیں سترہ توپو کی سلامی دی گئی اس موقع پر چالیس سپاہیوں کا دستہ بھی ان کے پیچھے موجود تھا اس کے بعد شہزادہ کی دلہن بھی شاہی محل پہنچی جنہیں اسی انداز میں سلامی پیش کی گئی اور دونوں کو بادشاہ اور ملکہ نے سب سے پہلے خوش آمدید کہا شاہی شادی کے روز شہزادہ عبدالمتین رسمی یونیفارم جبکہ ان کی دلہنے آستانہ نورالیمان محل میں ہونے والی تقریب کے لیے لمبے سفید خوبصورت گاؤن اور زیورات کا انتخاب کیا